اسلام علیکم جی مارگلہ ہلز کے ٹاپ پر موجود یہ خوبصورت علاقہ اس وقت انویسٹرز کی توجہ کا مرکز بنتا جا رہا ہے سیکٹر ڈی ٹویلو اور نیو مارگلہ ہائی وے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر موجود اس علاقے میں پراپرٹی خریدنے کا یہ بہترین وقت ہے کیونکہ مارگلہ ہائی وے سے اس علاقے تک آنے والی روڈ کو اپگریٹ کیا جا رہا ہے اور روڈ کے بننے کے بعد یہاں کے ریٹ میں غیر معمولی اضافہ متوقع ہے اسلامباد اور ہریپور کے بارڈر پر موجود یہ علاقہ سیکٹر ڈی ٹویلو سے صرف بیس منٹ کی ڈرائی پر موجود ہے اور اس نئی روڈ کے بننے کے بعد یہ فاصلہ مزید کم ہو جائے گا کزشتہ ڈیٹھ سال میں مارگلہ روڈ کے بننے کی وجہ سے شاہل عدیتہ جیسے علاقوں کے ریٹ ڈبل سے بھی اوپر جا چکے ہیں جب بھی کسی علاقے میں کوئی نئی روڈ بنتی ہے اور اس کی ایکسیس دوسرے علاقوں سے پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے تو ریٹ میں اضافہ ضرور ہوتا ہے اس علاقے کے ریٹ فی الحال بہت مناسب ہیں اور یہی بہترین وقت ہے یہاں پر خریداری کرنے کا ابھی یہاں پر بننے والی روڈ کی کچھ صورتحال آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو زمین کے کچھ اچھے آپشنز بھی دکھاؤں گا روڈ کی کٹنگ کا کام مکمل ہو چکا ہے اس سے پہلے یہ روڈ پندرہ سے بیس فٹ تک تھی اور ابھی اس کو پینتیس سے چالیس فٹ تک کھلا کر دیا گیا ہے روڈ کو بنانے کے لیے سب سے مشکل مرحلہ اس کی کٹنگ کا تھا کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے اور اس پہاڑ میں مضبوط پتھروں کی کٹنگ کر کے راستے کو کھلا کیا گیا ہے اس وقت روڈ کے ساتھ ساتھ انہی پتھروں سے ریٹیننگ والز بنائی جا رہی ہیں اور اس کام کے بعد اس روڈ پر کارپٹنگ کا کام شروع کیا جائے گا جس پر زیادہ وقت نہیں لگے گا امید ہے کہ اگلے تین ماہ میں یہ روڈ مکمل طور پر تیار ہوگی اسلامباد کے سیکٹر ڈی ٹولپ کے ساتھ مرگلہ روڈ سے شروع ہو کر یہ روڈ شاہ لادتہ کے علاقے سے گزرتے ہوئے کینٹلا کے اس علاقے تک آئے گی اسلامباد سے کینٹلا تک اس روڈ کو سیڈیے کی طرف سے بنایا جا رہا ہے اور اس سے آگے بھی یہ روڈ خانپور کے علاقے تک جائے گی اسلامباد کے بارڈر سے آگے خانپور ڈیم تک یہ روڈ کے پی گورنمنٹ کی طرف سے بنائی جا رہی ہے کے پی گورنمنٹ کی طرف سے بنائی جانے والی روڈ کے اس اگلے حصے پر بھی کافی کام ہو چکا ہے کٹنگ کا کام اس پر مکمل ہے اور اس وقت اس میں بھی روٹیننگ والز کا کام جاری ہے اس روڈ کو الیکزینڈر روڈ کا نام دیا گیا ہے اور اس روڈ کے دونوں حصے مکمل ہونے کے بعد اسلامباد سے ہریپور کے علاقے خانپور تک بہت آسانی سے آپ جا سکیں گے روڈ کی تازہ ترین صورتحال آپ نے جانی ابھی ہم چلتے ہیں پراپرٹی کے کچھ اچھے آپشنز آپ کو دکھاتا ہوں یہ علاقہ فارم آوس بنانے کے لیے آئیڈیل ہے تو یہاں پر پہلے سے کافی فارم آوس بن چکے ہیں اور مزید جو زمین آویلیبل ہے وہ بھی زیادہ تر فارم آوسیز کے لیے ہے چھوٹے سائز کے پلوٹ یہاں پر آویلیبل نہیں ہیں اکا دکا کوئی پلوٹ ایک کنال دو کنال تک مل جاتا ہے زیادہ تر پلوٹ جو ہوتے ہیں وہ چار کنال دس کنال پندرہ بیس کنال تک کے ہیں سیاحت کے لیے بھی لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ ریسٹورنٹ بھی موجود ہیں روڈ مکمل ہونے کے بعد یہاں کی سیاحت کو بھی فروغ ملے گا تو اس کے لیے بھی یہاں پر زمین آویلیبل ہے جہاں پر ریسٹورنٹ وغیرہ بنایا جا سکے ابھی جس ایریا میں میں موجود ہوں اس سرکل میں ریٹ سب سے زیادہ ہے یہاں پر چالیس سے پچاس لاکھ فی کنال تک ریٹ ہے اس ایریا میں کچھ محدود پلوٹ سیل پر موجود ہیں جن میں دو کنال، تین کنال، دس کنال، بارہ کنال اور بیس کنال تک کے آپشنز ہیں اس روڈ کے اوپر زیادہ تر کمرشل پلوٹس ہیں اور کمرشل ایکٹیوٹیز کا یہاں پر آغاز ہو چکا ہے روڈ مکمل ہونے کے بعد لوگوں کا رجحان اس طرف کافی بڑھ جائے گا جب روڈ خراب تھی تب بھی سیاحت کے لیے کافی لوگ یہاں کا رکھ کرتے تھے اگر آپ کو اس علاقے میں کمرشل پلوٹ چاہیے ہو تو اس ایریا میں آپشنز موجود ہیں جن کا ریٹ چالیس لاکھ کنال سے پچاس لاکھ کنال تک ہے فارمنگ کے لیے بھی یہ علاقہ بہترین ہے چاروں طرف گرینری ہے بجلی پانی جیسی بنیادی سہلیات بھی موجود ہیں اس کمرشل ایریا سے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آگے آئیں تو ریٹ مزید کم ہو جاتا ہے اور آپ کو فارم آوز بنانے کے لیے پچیس سے پینتیس لاکھ کنال تک کے اچھے آپشنز مل جاتے ہیں پچیس سے پینتیس لاکھ کا جو فرق ہے وہ لوکیشن کی وجہ سے ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے تو یہاں پر کچھ پلوٹس گہرائی میں ہوتے ہیں اور کچھ ہائٹ پہ ہوتے ہیں جو زمین ہائٹ پہ بھی ہو اور پلین بھی ہو اس پہ کسی قسم کا کوئی فرچہ نہ ہو تو ایسی زمین تیس سے پینتیس لاکھ پر کنال تک ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ہائٹ والی زمین لے جہاں سے آس پاس کا بیو بلکل کلیر ہو اس ایریا میں ہمارے پاس ایک کنال سے تیس کنال تک کے مختلف آپشنز موجود ہیں اور یہ ملکیتی زمین ہے ریجسٹری انتقال اور موقع پر قبضہ موجود ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ان پلوٹس میں نہیں ہے اگر اس درمیان والے ایریا سے بھی ایک کلومیٹر تک آگے آئیں تو اس علاقے کا سب سے خوبصورت ایریا آتا ہے جس کی ہائٹ بھی پچھلے ایریا سے زیادہ ہے اور یہاں پر پائن ٹریز یعنی چیڑ کے درختوں کا ایک جنگل موجود ہے جو اس ایریا کو اور بھی خوبصورت بناتا ہے زمین کے کچھ ایسے آپشنز بھی اس ایریا میں موجود ہیں جہاں سے دور دور تک چاروں سائٹ کا نظارہ بلکل کلیر نظر آتا ہے جس میں مکمل اسلامباد پنڈی ٹیکسلا خانپلڈیم اور مارگلہ کے پہاڑوں کے خوبصورت نظارے شامل ہیں یہ ایریا سب سے خوبصورت ہونے کے ساتھ سب سے سستہ بھی ہے اور اس کا ریڈ کم ہونے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ یہاں پر روڈ ایکسس ابھی اچھی نہیں ہے انویسٹرز نے اس ایریا میں دور دور تک انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور سرکاری لٹھے کا راستہ موجود ہے آنے والے وقت میں جب راستے بن جائیں گے تو یہ ایریا سب سے قیمتی ایریا ہوگا آنے والے وقت کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے ہم اپنے تجربے کی بنیاد پر ان علاقوں کی ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہوئے آپ کو معلومات فرہم کرتے ہیں اس ایریا کے شروع کے کچھ پلوٹس تک روڈ موجود ہے اور گاڑی وہاں تک پہنچ جاتی ہے اور اس سے آگے فی الحال پیدل رستہ موجود ہے سیکٹر ڈی ٹویل اسلامباد سے یہاں تک صرف 30 سے 35 منٹ میں آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور یہ فاصلہ الیکزینڈر روڈ کے بننے کے بعد 10 سے 15 منٹ مزید کم ہو جائے گا اس ایریا کا ریڈ 10 لاکھ کنال سے 25 لاکھ کنال تک ہے اور یہاں پر 1 کنال 3 کنال 4 کنال سے 25 کنال تک کے آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ ملکیتی زمین ہے ریجسٹری انتقال ہے موقع کا قبضہ موجود ہے اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ ان زمینوں میں نہیں ہے تفصیلی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو وزٹ سے پہلے اس علاقے کی مکمل معلومات دینا ہے تو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو اس علاقے کے بارے میں کافی معلومات ملی ہوں گی اور اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے ہوں تو آپ دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں رابطے سے پہلے آپ کو اپنا تھوڑا تحارف کروا دوں تو میرا نام عمر شہزاد ہے ہمارا آفیس اسلامباد کے سیکٹر ڈی ٹویل میں ہے ڈی ٹویل سیکٹر اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا ہم کام کرتے ہیں تو اگر آپ کو ان علاقوں کے بارے میں کوئی معلومات چاہیے ہوں تو آپ دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ